اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ I hope سب خیریت سے ہوں گے آپ کے بہت سارے مجھے میسیجز آ رہے تھے کامنٹس آ رہے تھے کہ آپ کہاں غائب ہیں تو میں نے سچا آپ کے ساتھ میں ایک لائف اپ ڈیٹ شیئر کر لیتی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کافی سارے پلانٹس اور یہ ٹریکوٹا پوٹس نظر آ رہے ہوں گے تو یہ ایک بلک آرڈر ہے جو مجھے آیا تھا میرا پیج ہے The Plant Pups ہم لوگ آن لائن سیل کرتے ہیں پلانٹس with hand painted pots تو یہ ایک انجیو ہے جس کا give away ہے انہوں نے یہ سارے جو پلانٹس ہیں with pots کی give away کرنے اپنے گیسٹ کو اس پروجیکٹ کے اوپر فیلحال میں کام کر رہی ہوں اور ابھی ابھی یہ جو ہے مجھے ڈیلیور ہوئے ہیں پلانٹس اور یہ سارے ٹریکوٹا پوٹس with plates تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ جلدی سے شیئر کر لیتی ہوں یہ ہاف یہاں پر پڑے ہیں ہاف جو ہیں وہ پورچ میں ہے میرے پاس اتنی سپیس نہیں ہے کہ میں سارے یہاں پر رکھوں تو میں پہلے ان کو پینٹ کروں گی اور اس کے بعد پھر ان کو پینٹ کروں گی تو یہ ہیں سارے پوٹس اور اس کے علاوہ یہ پلانٹس ہیں پلانٹس میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے بھی شیئر کرتی ہوں اور یہ جو پوٹس آپ کو دکھائے تھے یہ میڈیم سائز کے تھے اور یہ والے جو ہیں یہ سمال سائز کے پوٹس ہیں اور ان کو بھی میں پینٹ کروں گی یہ فیل حال میں ان کو پینٹ کروں گی پہلے میں سارے میڈیم والے پوٹس پینٹ کروں گی اور دن آئی ویل پینٹ دیس سمالر ونس جو کلائنٹ کی ریکوائیمنٹ تھی وہ پلانٹس میں کیاکٹس تھی اور اس کے علاوہ یہ تھوڑے بہت ساکی لینز تھے موسٹلی اس میں کیاکٹس ہی ہے آپ کے ساتھ جلدی سے شیئر کر لیتی ہوں یہ ہمارے پاس ہے پکل کیاکٹس یہ سارے پلاور والے یہ پکل کیکٹس ہے اور یہ کیا ہے یہ ایچوےیریا ہے ایمپورٹڈ یہ ایچوےیریا ہے ایچو stunty ہیں کہ کی بہت ہی پیارہ ہے یہ تو یہ ایچوےیریا ہے اس کے علاوہ یہ کافی سارے ہمارے پاس ہیں اچو تو یہ smiling اس کے حساب سے پینک کلر کے اور پیچ اور ییلو جو ہیں یہ سارے مون کیکٹس ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک امپورٹڈ ورائیٹی ہے اس کا نام کیا ہے تو یہ اس میں یہ فلاورنگ ہے اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے برڈز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو یہ فلاورنگ ہے اور یہ ہے ہمارے پاس پائیڈر پلانٹ تو یہ تو ہوگے ساری پلانٹ کی ورائیٹی جو ہم نے لگانے ہیں ان ٹیرہ کوٹا پوٹس میں اور یہ جو ٹیرہ کوٹا پوٹس ہیں یہ جو آپ کو وائٹ نظر آ رہا ہے نا تو ان کو ہم نے پرائیم کیا ہے اور اگر آپ پرائیم کر لیں تو پھر اس سے یہ ہے کہ پینٹ بہت اچھا بہت سمودھ اس کی فینش آتی ہے سو یہ پوٹس ریڈی ہیں ہمارے پاس پلانٹس ریڈی ہیں اور ابھی بس میں جلدی سے ان کو پینٹ کرنا سٹارٹ کروں گی and I'll try my best آپ کو میں تھوڑا پروسس بھی دکھا دوں اور اگر آپ ڈیٹیلڈ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح سے میں اپنے ٹیرہ کوٹا پوٹس جو ہیں وہ پینٹ کرتی ہوں تو پھر آپ کومنٹ کیجئے گا انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بات آج جو ہے نا میں آپ کو بہت کوکلی دکھاؤں گی کہ میں کس طرح سے ان پوٹس کو پینٹ کروں گی اور جب کبھی بھی میں پینٹنگ سے ریلیٹڈ کچھ بھی پوسٹ کرتی ہوں اپنے انسٹاگرام پر یا فیس بک پر تو سب سے زیادہ جو مجھے کوششن آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کون سے کالرز یوز کرتی ہیں اور پھر جو سیکنڈ کوششن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کچھ چاہیے ہوگا ٹیرہ کوٹس کو پینٹ کرنے کے لیے تو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں یہاں پر سب سے پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس موڈلنگ پیسٹ ہے یہ موڈلنگ پیسٹ بیسیکلی جب کبھی بھی کسی بھی پوٹ میں کوئی فلاو ہے تو ایسا وہ ڈیمیج ہے یا سائٹ سے کہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اس کی سائٹس تو میں کیا کرتی ہوں کہ موڈلنگ پیسٹ کے ساتھ اس کو ٹھیک کر لیتی ہوں اور یہ بلکل ڈرائے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہلکا سا سینڈ کر لیتے ہیں تو جو بھی فلاوز ہوتے ہیں نا پوٹ میں وہ بلکل پرفیکٹ ہو جاتے ہیں یہ آپشنل ہے اگر آپ کو بہت پرفیکشن چاہیے تو then you know you use it otherwise کوئی خاص اس کی ضرورت نہیں ہوتی next thing is gesso اور یہ میریز کا gesso ہے میں use کرتی ہوں it's basically a primer اسے جب آپ لگانے کے بعد جب آپ paint کرتے ہو تو بہت اچھی paint کی finish آتی ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ paint use نہیں ہوتا ورنہ کیا ہوتا ہے کہ at times یہ جو تیرا کوٹا pots ہوتے ہیں بہت زیادہ paint absorb کرتے ہیں تو اگر آپ gesso کر لیں یعنی prime کر لیں start میں تو اس سے پھر paint آپ کا کم use ہوتا ہے اس کے بعد میرے پاس ہیں یہ sponge brushes یہ میں کبھی کبھی use کرتی ہوں base بنانے کے لئے تو یہ sponge brushes ہیں اور یہ ہیں acrylic colors میں different brands کی use کرتی ہوں جو بھی مجھے shade اچھے لگتے ہیں ان brands کے acrylic جو marries کے acrylic ہیں اس میں purple color نہیں آتا so i am using this brand اور اس کا mustard بھی مجھے بہت پسند ہے white میں نے ویسے ہی مانگوا لیا تھا تو یہ ہیں میرے پاس اس brand کے acrylic colors ہیں پھر i am using these marries کے جو medium size کی tubes ہوتی ہیں وہ یہ سارے basic colors ہیں then i have these smaller tubes یہ marries کی بھی ہیں اس میں ایک یہ brand بھی ہے i don't know the name تو یہ marries کے بھی میں use کرتی ہوں اس کے بھی use کرتی ہوں پھر اس کے علاوہ کچھ bluebird کے paints ہیں وہ بھی use کرتی ہوں اس میں یہ اس کا anti gold ہے بہت اچھا shade یہ different brands کے acrylic colors ہیں آپ کوئی سا بھی brand لے سکتے ہو usually marries جو ہے وہ لوگ use کرتے ہیں زیادہ اچھا رہتا ہے marries تو یہ جو ہیں کافی concentrated colors ہوتے ہیں کافی thick ہوتے ہیں تو بہت اچھے use ہوتے ہیں اور کافی چلتے ہیں یہ اور اس کے علاوہ یہاں پر میرے پاس ہیں acrylic markers اور paint markers تو یہ acrylic markers جو ہیں جب آپ کو کوئی design جو ہے وہ draw کرنا ہے تو then you use these markers تو otherwise یہ کہ میں free hand بھی کر لیتی ہوں بات جب مجھے design draw کرنا ہو تو پھر یہ acrylic markers میں use کرتے ہوں میرے پاس black ہے silver ہے white ہے and i think this is gold i'm not sure تو یہ میرے پاس colors ہیں and this is the painter's tape اور یہ جب آپ نے کچھ geometric designs بنانے ہیں تو تب آپ use کرتے ہیں اور مجھے پتہ یہ question بھی آئے گا کہ ہم جو regular tape ہوتی ہے وہ کیوں نہیں use کر سکتے تو یہ جو tape ہوتی ہے یہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے آپ کا color جو وہ chip نہیں ہوتا اس لئے یہ special tape ہوتی ہے painter's tape یہ ہی use کی جاتی ہے اور last but not the least یہ ہیں brushes اس میں یہ جو بڑے والے brushes ہیں اس سے تو میں base بناتی ہوں اور پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں one two three four یہ zero size کی یہ سارے جوہنا brushes ہیں میرے پاس different size جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں paint کرنے کے لئے اور ابھی میں start کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں بہلو بہلو کوئی lift نہیں ہے بھئی تو یہاں پر سب سے پہلے جوہنا میں نے ایک پرانی bottle لے لیا ہے کوئی بھی bottle لے سکتے ہیں سب سے پہلے تو اس میں میں یہ ڈال رہی ہوں تھنر اور یہ تھنر سے ہم کریں گے اپنے brushes wash یہ جو acrylics ہوتے ہیں ان کو آپ ڈائلیوٹ نہیں کرتے ہیں جو لوگ use کرتے ہوں تو پتہ ہوگا لیکن جو beginners ان کے لئے بتا رہی ہوں تو یہ ہم use کرتے ہیں کافی concentrated colors ہوتے ہیں ان کی pigmentation جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے so acrylics وہ right away use ہوتے ہیں یہ جو میں نے تھنر لیا ہے یہ اس سے میں اپنے brushes جو ہیں ان کو clean کروں گی wash کروں گی اور یہ ہے ice cube tray جس میں میں paint ڈالوں گی اس سے بہت اسانی ہو جاتی ہے آپ کا paint جو وہ mix نہیں ہوتا سب سے پہلے میں پرائم کر رہی ہوں بارٹس کو اس کے ساتھ یہ ہے جیسو کوئی بھی brush لے لیں آپ یہ sponge بھی لے سکتے ہیں میں یہاں پہ brush use کر رہی ہوں اور یہ ہے میرا pot ہوتے ہیں میںیں ہوتے ہیں موسیقی 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 یہاں پر ہی میں نے جو ہے وہ تین اس طرح کے ڈیزائر جو ہے وہ ریڈی کیے میں یہ دیکھیں اور یہ بھی میرا بیس سیلر ہے یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں تو ان کو بنانے میں مجھے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے لگے تھے کیونکہ پہلے جو ہے وہ پرائم کرنا ہوتا ہے اس کے بعد پھر بیس کوٹ ہوتا ہے وہ درائی ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ڈیزائنگ ہوتی ہے so it takes a lot of time but I think it's worth it کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھے بنے ہیں اور ابھی جو ہے 15 یہ ریڈی ہو گئے ہیں پوٹس اور ابھی مجھے ریڈی کرنے ہیں تقریباً 20 اور کیونکہ 35 کا آرڈر تھا تو ابھی 20 رہتے ہیں so ویڈیو کو یہاں پر میں انڈ کروں گی انشاءاللہ باقی کے جو بارٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ میں نیکس بلوگ میں شیئر کروں گی نیکس بلوگ میں میں آپ کو پورا آرڈر دکھاؤں گی اور I hope آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب تو می چینل اور I know مجھے قویسٹنز آئیں گے تو میں اپنے پیج کا لنک جو ہے وہ شیئر کرتوں گی دسکرپشن باکس میں ویسے آپ کو بتا دیتی ہوں میرا فیس بک پیج ہے انسٹاگرام پر بھی ہے دپلانٹ پپس کے نام سے اور لنک میں اس کا دے دوں گی دسکرپشن باکس میں آپ لوگ دپلانٹ پپس کو بھی لائک کیجئے گا وہاں پر آپ کو اور بہت سارے ڈیزائنز ملیں گے آپ لوگ آرڈر بھی پلیس کر سکتے ہیں ہم پورے پاکستان میں ڈیلیور کرتے ہیں پاکستان میں کہیں پر بھی آپ مانگوا سکتے ہیں ہمارے یہ پلانٹرز فیلحال ابھی کے بلوگ کے لئے بس اتنا ہی i will see you in my next vlog انشاءاللہ till then take care and اللہ حافظ